السلام علیکم لسنرز مہوش چودری کے نوول تجھ سنگ لاغے جمن پیا کا اپیسوٹ ون تو میں شروع کرتی ہوں وہ گھٹنوں میں سر دیئے بیٹھی تھی جب چڑھ کی آواز کے ساتھ بیسمنٹ تیہانے کا دروازہ کھلا اس نے قدموں کی اوپر تھی چاپ سن کر بھی سر نہ اٹھایا تمہیں چھوٹے ہان جی بلا رہے ہیں اپنے کمرے میں آنے والی نے پیغام دیا اس پیغام پر ہیر نے چھٹکے سے سر اٹھایا کہہ دو اپنے ہان جی سے میں نہیں آؤں گی جو بھی کہنا ہے یہاں آ کر کہہ سن لے دیکھو تم چھوٹے ہان جی کا غصہ دیکھ چکی ہو اس لئے زدمت کرو چلو میرے ساتھ میں کہیں نہیں جا رہی میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کیا تم اپنی زبان کو ہتھیار بنا کر اپنے لئے مشکلات کھڑی کر رہی ہو تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نے ہی دو ٹاک جواب آیا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی میں چھوٹے ہان جی کو جا کر تمہارا انکار سکینہ تم جاؤ یشب افریدی کی آواز نے نہ صرف سکینہ پر کب کبھی تاری کی بلکہ ہیر بھی اس آواز پر خفزدہ ہو گئی جی چھوٹے ہان جی سکینہ گھبراتی ہوئی جلدی سے سیڑھیوں کی جانے بڑھی ہیر ہلکا ہلکا لرزتی ہوئی جھکے سر سے یشب افریدی کی ہنچھلکاتی نظرے خود پر گڑے میں حسوس کر رہی تھی دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد پنچائد اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ ہمیں خون بہا چاہیے نہ خون کے بدلے خون اور نہ ہی خون مافی اشب افریدی کی دھار سے ہر طرف سکوت چھا گیا وہ پنچائد کے سربرا کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا حکان افریدی نے پوشکوا نے کہا بیٹے پر ڈالی جیسے دیکھ کر وہ نظریں چھکا گیا پنچائد کے سربرا نے دلاور خان کو دیکھا انہوں نے ہاں میں سر خلاتے ہوئے پاس بیٹھے گستہ ضبط کرتے شمس دلاور خان کو محاطب کیا جاؤ ہیر کو لے آؤ وہ مدھم شکستہ آواز میں بولے شمس ہاموشی سے اٹھ کر گھاڑی کی طرف چل پڑا دلاور خان نے شمس کے جانے کے بعد ایک دکھ بھری نظر حکان افریدی پر ڈالی مگر وہ نظر چورا گئے یہ فیصلہ صرف اور صرف یشب کا تھا مگر اس وقت وہ اتنے لوگوں میں بیٹھے بیٹے کے فیصلے سے اختلاف کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا بابا جان یشب حاکان افریدی کی بات پر آپے سے باہر ہوا میں نے تمہیں لندن اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ واپس آ کر قتل و گارت شروع کر دو قتل انہوں نے کیا ہے بابا جان اور میں ہرگز اس خون کی معافی نہیں دوں گا ان لوگوں کو اپنے کیے کا بدلہ چکانا ہوگا وہ بزد تھا یشب بچے تیرے بابا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں معاف کرنے میں ہی بڑائی ہے بی بی جان پلیز آپ سب شاید بھول چکی ہے کہ میں بیس دن پہلے اس حویلی کے بڑے وارث کا جنازہ اٹھا تھا مگر میں نہیں بھولا ہوں اور نہ ہی آخری دم تک بھولوں گا اگر آپ لوگوں نے معافی نامہ بھیج دیا تو میں یہ حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا that's it وہ اپنا فیصلہ سناتے سیڑھیاں پھلانگ گیا بابا جان نے پاس گھڑی مہرو کو اشارہ کیا وہ سر ہلا دی یشب کے پیچھے ہی سیڑھیاں چڑ گئی یشب چیزوں کو اٹھا ٹھپک کر کے گصہ نکال رہا تھا جب مہرو کمرے میں داخل ہوئی یشب وہ اس پکار پر ایک لمحے کو رکا اور موڑے بغیر پھر سے چیزیں الٹنے لگا یشب پھر سے پکار آ گیا بابی اگر آپ یہاں اس لیے آئی ہیں کہ میں اپنا فیصلہ بدلنوں تو ایسا بلکل نہیں ہوگا میں لالا کا ہون کبھی معاف نہیں کرنے والا ایسا کرنے سے تمہیں کیا ملے گا زیادہ نہ سہی کچھ تو اس عذیت کا مدعوہ ہوگا جو لالا کے ہون سے لطپت وجود کو دیکھ کر مجھے ہوئی تھی تو کیا اس ہاندان کے بیٹے کا ہون کرو گے جا کر نہیں تو تو ہون بہا میں کیا لوگے پیسے یا پھر عورت مہرو نے اس کے سرخ چہرے پر نظریں فاکس کرتے ہوئے گصے سے پوچھا بابی آپ کیا میں بولو یشف کیا میں تمہیں ایک مرد کا بدلہ مظلوم عورت سے لو کہ جس کا کوئی قصور بھی نہیں بھابی آپ اس ایموشنل تقریر سے میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی وہ ڈٹا رہا ٹھیک ہے جو جی میں آئے کرو مگر ایک بات یاد رکھنا ہے کہ میں ہون بہا میں آنے والی لڑکی سے تمہیں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنے دوں گی سمجھے مہرو گصے سے بات مکمل کرتی کمرے سے نکل گئی بھابی ہون بہا میں آنے والی لڑکی سے مجھے کوئی سروکار نہیں میں صرف اور صرف شمس ہان کو اسی تکلیف سے گزارنا چاہتا ہوں جب میں نے چھیلی تھی اسے بھی تو بتا چلے کہ جب جان سے پیاری چیز ہمیشہ کیلئے جدا ہوتی ہے تو کس قدر عزیت سہنی بڑھتی ہے یشب نے ہم کلامی کرتے ہوئے پوری قوت سے ایش ریٹ دیوار پہ دے ماری اسے چادر اڑھا شمس نے شمس نے ہال کمرے میں مجود دھواتین سے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گی لالا میں کہیں نہیں جا رہی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں پاپا مجھے ونی نہیں کر سکتے لالا میں کہیں نہیں جاؤں گی ہیر پنچائد اور افریدی ہاندان کا فیصلہ سن کر پاگل سی ہو گئی تھی ہیر نہیں لالا نہیں نہیں اب اپنی ہیر اپنی گوڑیا کو کیسے کسی کی حوالے کر دیں گے نہیں لالا آپ مجھے چھپا لے کہیں میں پنچائد میں نہیں جاؤں گی لالا شپا لے مجھے وہ روتی وی شمس کے سینے سے لگ گئی شمس نے بہت ضبط سے ہیر کی ہچکیا لیتے وجود کو خود سے علا کیا اور پاس کھڑی پروشہ سے چادر پکڑ کر ہیر کو اڑھائی اور اس کا بازو پکڑ کر باہر کی جانے پڑھا لالاب ان کو بتائیں کہ آپ نے جان بوجھ کر یہ شارحان کا خون نہیں کیا یہ سب اچانا غلطی سے ہوا پلیز لالا میں نہیں جاؤں گی ہیر روتی وی گھسیٹتی جا رہی تھی وہاں موجود حویلی کی عورتوں اور ملازموں نے افسردگی سے وہاں کی لادلی کو ہمیشہ کے لی جاتے دیکھا مگر اس سے روکنے کی ہمت کسی میں بھی نہ تھی پنچائی سے چند فرلانگ کے فاصلے پر شمس نے گھڑی کو بریک لگائی ہیر نے ہوف صدہ نظروں سے چند غز دور بیٹھے مردوں کے حجوم کو دیکھا اور کپ کپ آتے ہوئے شمس کا بازو پکڑا لالا لالا مجھے بچا لے میں آپ سب کے بغیر مر جاؤں گی لالا وہ پھر سے متلجی ہوئی شمس اس کے ساتھ سے ہاتھ ہٹا کر گھاڑی سے نکل گیا دوسری سائٹ سے اس کا دروازہ کھول کر اسے بے باہر نکالا اگر تمہارا لالا تمہیں بچا سکتا تو کبھی بھی اپنی لادلی کو اپنی عزت کو اس پنچائیت کی زینت نہ بننے دیتا وہ سنجید کی سے کہتا اس سے لیے آگے بڑ گیا حکانہ فریدی نے دو شادیاں کی تھی پہلی شادی بی بی جان سوریہ ہانم سے کی مگر دس سال تک اولاد نہ ہونے کی صورت میں بی بی جان نے ان کی شادی خود ہی اپنی چچا ذات گلبانوں سے کروا دی گلبانوں نے حکانہ فریدی سے شادی کے ڈیر سال بعد حویلی کے پہلے وارس یشعر ہان افریدی کو جنم دیا جس پر پوری حویلی میں خوب جشن منایا گیا مگر بدقسمتی سے گلبانوں یشعر کی بدائش کے چھ سال بعد یشعر ہان افریدی کو جنم دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہو یشعر اور یشعر کی ذمہ داری بی بی جان پر آ پڑی انہوں نے پورے دل سے یہ ذمہ داری نبھائی اور خوش دلی سے ان دونوں کو سینے سے لگا لیا وہ دن اور آج کا دن انہوں نے کبھی ان دونوں بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی چھ سال پہلے وہ اپنی بھانجی محرو کو یشعر افریدی کی دلہن بنا لائیں تھی محرو اور یشعر کا چار سالہ بیٹا خدایت افریدی بھی تھا یشعر چند ماہ پہلے ہی لندن سے اپنی تعلیموں کمل کر کے لوٹا تھا جب قسمت نے ان پر بہت بھاری بار کیا یشعر افریدی کو ان سب سے ہمیشہ کے لیے جدا کر کے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ابھی پنچائیت میں کروا کر ہی افریدی حامدان کے ساتھ بھیجو دلہور حان نے چھکے سر سے اپنا مدہ کہا مجھے کوئی اطراز نہیں حاکم حان آپ نے کہا شروع کریں یشعر اور دلہور خان کی بیٹی کا نکاح ابھی اس کی مجودگی میں ہی ہے ہوگا حاکان افریدی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پات مکمل کی بابا جان گئے یہ کیا کہہ رہے ہیں یشعر ان کی جانب چھک کر آہستگی سے بولا میں اس لڑکی کو اپنے نکاح میں نہیں لوں گا ایک فیصلہ تمہارا تھا تو دوسرا میرا ہوگا بابا جان نے بھی آہستگی سے اسے باور کروایا اور حاکم حان کی طرف متوجہ ہوگے جو کلمات شروع کر چکے تھے یشعر کی بازی اسی پر اُلٹ شکی تھی اس نے خون بہا میں دلہور خان کی بیٹی اور شمس خان کی بہن کو ہی مانگا تھا تاکہ وہ اس کو ان سے جتا کر کے تکلیف دے سکے وہ صرف اس لڑکی کو اپنی قید ملانا چاہتا تھا نہ کہ نکاح میں نکاح کیلئے تو وہ اپنے حاصل لازم حشمت خان کو سوچ چکا تھا مگر بابا جان نے بیج میں آ کر سارا قصہ ہی پلٹ دیا تھا وہ نکاح کی بات پنچائت سے تو ہموشی سے اٹھ آیا تھا مگر حویلی آ کر اپنا گصہ نکالنا نہیں بھولا ہم وہاں خون بہا لینے گئے تھے نہ کہ بیوی اور بہو وہ گر آیا تو تم ہی کیا لگتا تھا وہاں سے لڑکی ایسے ہی لے آتے بینا نکاح کے بابا جان نے ٹھہرے وہ لہچے میں تنس کیا نکاح کرتے ضرور کرتے مگر میرے ساتھ نہیں حویلی کے ہزاروں وفاتار ملازم موجود ہیں ان میں سے کسی سے بھی کر دیتے خوش کرو کچھ یشب خوش میں ہی تو آ چکا ہوں اور خوش میں ہی میں اس فساد کی جڑ کو جان سے مار کر حساب برابر کر دوں گا وہ چلتا ہوا کچھ فاصلے پر کھڑی ہیر کی طرف بڑھا چھوڑے وہ کھوٹی کھوٹی آواز میں چیہی یشب چھوڑو بچی کو خوش کرو یشب کیا پاکلپن ہے یہ بابا جان یشب کے ہاتھ ہٹا رہے تھے جن میں وہ ہیر کی گردن دبوچ چکا تھا اس نے ایک گہر علود نکاح ہیر کے لرستے وجود پر ڈالی اور ایک چھٹکا دے کر اس کی گردن آزاد کی ہیر اس چھٹکے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی اس لیے توازن برقرارناک رکھ پائی اور دائیں جانے بلڑ کھڑاتے ہوئے گری گرنے سے وہاں پڑے ٹیبل کی نوک اس کے ماتھے پڑ لے گی جس سے خون اوگل پڑا یشب سر چھٹکتا ہال سے نکل گیا محروب بیٹا دیکھو بچی کو بابا جان محروب کو کہتے مردانے کی طرف چلے گئے محروب نے ہیر کو سوفے پر بٹھائے اور جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی زخم صاف کر کے بینڈیج کی اور وہاں ہال سے نکل گئی اب ہال میں ہیر اور تخت پر بی بی جان موجود تھی یہاں آؤ انہوں نے ہیر کو اپنے پاس بلائے وہ آہستکیس سے چلتی ہوئی پاس آکر کھڑی ہو گئی بیٹھو ہیر زبیر پر بیٹھنے لگی تھی جب بی بی جان نے اسے سوفے پر بیٹھنے کو کہا وہ ان کے سامنے سوفے پر ٹک گئی کیا نام ہے تمہارا ہیر دلاور خان کی بیٹی ہو یا بھدیجی بیٹی ہم اکل ہوتی ہو جی جی شمس شمس لالا بھی ہے ہم بی بی جان نے لمبی سی سانس ہارچ کی یا شب کا غصہ یہاں کے روایتی مردوں کے جیسا ہی ہے مگر دل کا برا نہیں وہ اصل میں یہ شعر نہ صرف اس کو بڑا بھائی تھا بلکہ بہت اچھا دوست بھی تھا وہ اسی ستمے کو برداشت نہیں کر پا رہا بی بی جان نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا بے کم صاحبہ شمس لالا نے یہ شعر افریدی کو جان بوجھ کر نہیں مارا وہ اچھانک اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں بچے جانے والا تو چلا گیا وہ افسورتگی سے بولی میں معافی مانگتی ہوں ہیر نے ہاتھ جوڑے تم کیوں معافی مانگ رہی ہو بچے اس سمیں تمہارا تو کوئی قصور نہیں اتنے میں مہرو دودھ کا گلاس لے کر وہاں آئی یہ لو یہ پین کلر لے کر یہ حلدی ملا دودھ پی لو سکون ملے گا ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا حویلی کا ایک فرد زخم دے رہا ہے تو دوسرا مرحم رکھ رہا ہے مہرو نے اس کی حیرت دیکھتی ہوئی آہستکیست گلاس اس کے ہاتھ میں دے کر ہاتھ تھپ تپایا پی لو ہاں بچے لے لو آرام ملے گا اچھا مہر میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں تم کھانا کھلا دینا ہم پی بی جان جی مہرو نے ہاں میں سر ہلا دیا یہ شب آ گیا کیا پی بی جان نے مہرو سے پوچھا جو انہیں گرم دودھ کا گلاس دینے آئی تھی نہیں ابھی تک تو نہیں آیا ہیر کہاں ہے گیسٹ روم میں کھانا کھلا دیا تھا جی تھوڑا سا ہی کھلایا ہے وہ بھی زبردستی ہم ایسا کرو اسے یہ شب کے کمرے میں چھوڑاو بی بی جان یہ شب کا گصہ گصہ تھنڈا کر کے ہی واپس آئے گا پھر آ کر نیا ہنگامہ مچا دے گا اس لئے بہتر ہیر کو چھوڑاو وہ ہی لانے والا ہے اسے اب رکھے بھی وہ دو ٹوک بولی جی آپ یہ دودھ پی کر لیٹ جائیں میں چھوڑاتی ہوں سلامت رہو بی بی جان نے افسردہ سی نکاح محروب پر ڈالتے ہوئے دعا دی پہلے وہ اس سے صدا سوہاگن رہو کی دعا دیتی تھی مگر اب حالات کے پیش نظر اب حالات کے پیش نظر وہ اپنی دعا بھی بدل چکی تھی رات ڈھائی تین کے قریب یہ شب اپنے کمرے میں داخل ہوا مگر بیٹ پر سوئے وجود کو دیکھ کر اس کا دماغ بھک سی اڑا وہ گصے سے کھولتا بیٹ کے پاس آئے اور جھٹکے سے رسائی کھنچی ہیر کی آنکھ بامشکل اتنی دیر ٹرونے کے بعد اب ہی لگی تھی کہ یہ تفان آگے وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی مگر جیسے ہی نظر سامنے کھڑی یہ شب افریدی کی لالنگارہ آنکھوں پر پڑی تو وہ جلدی سے لرستی کامتی بیٹ سے نیچے اتر کر کھڑی ہوئی کیا کر رہی ہو یہاں وہ بامشکل گصہ ضبط کرتا ٹھہرے ہوئے لہچے میں بولا وہ کیا وہ وہ لگا رکھی ہے صاف اور سیدھی بات کرو وہ گر راتا ہوا پاس آیا ہیر دو قدم پیچھے ہٹی وہ مزید پاس آیا وہ پھر سے پیچھے ہٹی دیوار سے جا لگی تمہاری حمد کی داد دینی پڑے گی ہیر دلاورہان وہ اتنا پاس آ کر بولا کہ ہیر کو اس کے سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی نہیں میں نہیں آئی مجھے محرو بھابی چھوڑ کر گئی ہیں وہ جلدی سے بولی محرو بھابی وہ استہزائیہ ہنسا تمہارے بھائی نے ان کے شوکر کو قبر میں اتار کر انہیں بیوگی کی چادر اڑھا دی اور تم یہاں رشتے داریاں بنا دی پھر رہی ہو ہاں وہ پوری طاقت سے چلایا نہیں میں چپ یشب نے اس کے ہنٹ پر انگلی رکھی بلکل چپ آج کی بات اگر یہ زبان بلا ضرورت ہلی تو کارٹ دوں کا سمجھی اب چلو میں تمہیں تمہاری اصلی ارامگاہ دکھا دوں وہ ہیر کو بازوں سے پکڑ کر گھسیڑتا باہر لائیا ہیر اس کی ٹانگوں کے ساتھ گھسیڑتی جا رہی تھی یشب اسے لے کر تیہانے میں آیا یہ یہ ہے تمہارا اصل ٹھکانہ اس سے آگے کا سوچنا بھی مت وہ گھور کر کہتا وہاں سے چلا گیا پیچھے ہیر اس تیہانے میں اس سے سکتی اکیلی رہ گئی ہیر کو تیہانے میں بند ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا نہ کوئی وہاں آیا اور نہ ہی اس سے باہر بلایا گیا سکینہ نامی ملازمہ اسے کھانا پانی سب دے جاتی تھی اور آج وہ دوبارہ دن کے بعد اور آج وہ دوبارہ بارہ دن کے بعد ہیر کے پاس یشب افریدی کا بلاوا لے کر آئی تھی کہ چھوٹے ہم تو بھی اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں ہیر کو رات کے اس پہر یشب افریدی کا اپنے کمرے میں بلا رہا نہ مناسب لگا اس لئے وہ سکینہ کو منع کر چکی تھی جب یشب افریدی خود وہاں آیا سکینہ کے جانے کے بعد وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہیر کے بالکل سامنے آگ کھڑا ہوا کیا سنانا چاہتی ہو کچھ نہیں ہیر نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا ابھی کہہ رہی تھی سکینہ سے کہ خان سے کہہو جو کہنا سننا ہے یہاں آ کر سن لیں نہیں کوئی بات نہیں میری بات یاد ہے تمہیں جی کون سی اگر اگر بلا ضرورت زبان ہلائی تو کارٹ دوں گا وہ معصومیت سے اس کی بات دہرا آگئی گھٹ تم تو بہت ذہین ہو تو بتاؤ جب میری بات یاد تھی تو پھر آنے سے منع کیوں کیا اب کہ وہ اپنی محسوس دھار نمہ آواز سے گھرایا گلتی ہو گئی ماف کر دے وہ کپ کپ آتی آواز میں بولی ماف کہ آپ چلوگی ساتھ یا پھر چلوں گی وہ فٹا فٹ بولی گھٹ چلو وہ یشب اب فریدی کے پیچھے پیشے ناک کی سیت میں چلتی ہوئی اس کے کمرے تک آئی یہ دیکھ رہی ہو میرا کمرہ یشب نے مر کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا جی آج سے تم اس کمرے میں رہو گی یشب کی بات پر ہیر نے حیران کی سے اسے دیکھا زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں تم اس کمرے کی مالکی نہیں بلکہ ملازمہ بن کر رہو گی انڈرسٹینٹ تمہیں اس کمرے میں رہنے کی رہنے کے عوض جو جو کرنا ہوگا وہ میں تمہیں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا خود سے مجھے محاطب کرنے کی کوشش مت کرنا جی ہیر نے ٹرانس میں سر ہلایا ابھی فیلحال تو تم ایسا کرو کبرٹ سے اگر کوئی بستر ملتا ہے تو نکال کر یہاں زمین پر بچھالو کیونکہ اب یہی سویا کرو گی تو اس کی بات پر ہیر کے ڈریڑ کی ہڈی میں سنسنی دھوڑ گئی اتنی تھنڈ میں زمین پر وہ با مشکل اپنی ٹانگیں کبرٹ تک گئی یشب اپنی بات مقمل کرنے کے بعد واشروع میں گھس چکا تھا وہ کبرٹ میں اتنی کوشش کے بعد بھی صرف ایک شوال لمام موٹی چادر ہی تلاش کر پائی اب وہ یہ سمجھ نہیں با رہی تھی کہ اس چادر کو نیچے میں جھائے یا پھر سردی سے بچنے کو اوپر اڑھے وہ اسی کشم کشمے تھی جب یشب ٹاول سے وال رگڑتا باہر آیا ایک سرسری نظر ہیر کے ساکت وجود پر ڈال کر پالوں کو برش کیا اور پلٹ کر بیٹ پر موجود خوبصورت سی شہنیل کی نرمو ملائم رسائی میں گھسا وہ شہنیل کے رضائیاں بی بی جان کی نگرانی میں بنائی جانے والی سپیشل سوقات تھی جن کو سردی کے موسم میں ہر کمرے پر موجود کمبل کو ہٹا کر پہنچا دیا جاتا تھا ہیر نے ایک للچاتی نظر رضائی پر ڈالی اور آگے بڑھ کر چادر کو بیٹھ کے بائن جانب ذرا فاصلے پر بچھائے اور بڑے ہونسلے سے اس چادر پر لیٹ کر اپنی سر پر اڑھی شال کو سارے جسم کے اردگرد لپیٹ کر آنکھیں بند کر لی اس کی بند آنکھوں کے سامنے اپنا کمرہ کھوم رہا تھا جہاں اسائش و آرام کی ہر چیز موجود تھی اور اب وہ خیر دلاورہان زمین پر پڑی تھی بینہ کسی بستر اور لہاف کے ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں کے بند پپوٹے سے نکل کر زمین پر گرہ مگر وہاں ان آسموں کو دیکھنے اور پہنچنے والا کوئی نہ تھا ہائے یہ قسمت جو لمحوں میں بادشاہ کو گدہ اور گدہ کو بادشاہ بنا دیتی ہے جس سے لڑنا انسان کے بس کی بات نہیں وہ صرف اپنی دعاوں سے ہی قسمت کو بدلنے کا خواہش بند ہوتا ہے اور ہیر بھی دعا گو تھی کہ اس کی قسمت اس کی زندگی پھر سے پہلے جیسی ہو جائے جہاں نہ تو کوئی دکھ تھا اور نہ ہی کوئی تکلیف مگر اب دیکھنا یہ تھا کہ ہیر کی یہ خواہش پوری ہوتی بھی کہ نہیں ہیر تیہان اسے نکل کر اب اس کمرے میں قید ہو چکی تھی وہ یہ شب اب فریدی کے حکم کے مطابق خود کو پڑی ہے اس رات وہ زمین پر لیٹ تو گئی تھی مگر سو نہیں پائی تھی تھنڈ تلوار کی مانند ہڈیوں میں گھسے جا رہی تھی دو گھنٹے کے کٹھن سبر کے بعد وہ بلاخر اٹھ بیٹھی کمرے میں مدھم روشنے کے ساتھ یشب افریدی کے ہلکے ہلکے ہرارٹے گونج رہے تھے خود تو مزے سے سو رہا تھا جنگلی اور مجھے یہاں مرنے کو لٹا دیا میرے مالک مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے آخر کون سا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ اتنی بھیانک سزا بھگتنی پڑ رہی ہے وہ افسردگی سے سوچتی کھڑی ہوئی ہیر مدھم روشنی میں صوفہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس پر لٹ سکے آنکھوں کو اچھی طرح کھول کر دیکھنے پر وہ صوفہ تلاشتی آگے بھڑی ہی تھی کہ یشف افریدی کے بشاہ افرید چپل میں اڑ کر زمین بوس ہوئی کھٹکی کی آواز پر یشف بھی آنکھیں مسل دا لیمپ آن کر چکا تھا ہیر کو زمین پر اندھے موں گرے دیکھ کر وہ مسکراہت روکتا اٹھ بیٹھا یہ آدھی رات کو کس فلم کی رہیرسل ہو رہی ہے یہ آدھی رات کو کس فلم کی رہیرسل ہو رہی ہے ہیر اس کی آواز پر شیمندگی کے مارے اٹھ ہی نہ پائی اٹھ جاؤ اب یا پھر کرین منگواؤں یشف نے ہیر کی بھری بھری جسامت پر چھوٹ کی وہ شرمندہ شرمندہ سے اٹھ پیٹھی کیا کر رہی تھی تم آدھی رات کو مجھے سردی لگ رہی ہے اوہ تو سردی سے بچھنے کے لیے میرے لحاف میں خسنے کے کوشش کر رہی تھی یشف نے سگرٹ سلگاتے پوچھا نہیں وہ میں سوفے پر میں نے تمہاری جگہ تمہیں بتا دی تھی پھر کس کی اجازت سے تم سوفے پر جا رہی تھی وہ تیس لہچے میں بولا سردی بہت ہے میں گردمیوں میں گرمیوں میں زمین پر لڑ جائے کروں گی وہ سر چھکا ہے جلدی سے بولی کافی سے زیادہ چلاک ہو اپنے بھائی کی طرح تنز کیا گیا میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا ہیر یشف کی بات پر چلا کر بولی یشف اس کے چلانے پر رضائی ہٹاتا اس تک آیا تمہارے لڑ لے بھائی نے کچھ نہیں کیا تو پھر کس نے مارا ہے یہ شارحان کہوں لالہ نے جان بوچ کر نہیں گلتی سے ہیر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی یشف کے بھاری ہاتھ کا تھپرڈ اس کی بولتی بند کروا گیا میرے سامنے دوبارہ اس کی حمایت میں مت بولنا ورنہ ورنہ کیا ہیر کو اپنے لالہ کیلئے لفظ گالی برداشت نہیں ہوا تھا اس لئے ہمت کرتی بولی ورنہ کیا کریں گے مجھے ماریں گے پیٹیں گے یا پھر جان سے مار دیں گے تو مار دیں مار دیں مجھے میں بھی اس عذیت بھری زندگی کو جینا نہیں چاہتی اس لئے مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے مار کر اپنا بدلہ پورا کر لیں وہ روتی ہوئی سر کھجنوں میں دے گئی یشب نے اس کے ہچکیاں لیتے وجود کو دیکھ کر چھٹکے سے اس کا سر اٹھا کر مو جکڑا مجھے روتی بلکتی عورتوں سے زخ نفرت ہے اس لئے آج کے بعد اگر تم نے دوبارہ میرے سامنے رو دھو کر خود کو مسکین شو کرنے کی کوشش کی تو واقعی جان سے مار دوں گا سمجھی وہ ورننگ دیتا کمرے سے ملحق ٹیریس پر نکل گیا ہیر اس کے جانے کے بعد بلند آواز میں ہچکیوں سے رونے لگی اور روتے روتے نہ جانے کا پنین کی پری اس پر مہربان ہوئی کہ وہ وہیں زمین پر ہی سو گئی ہیر مسلسل تین دن سے ملا کسی لہاف کے زمین پر سو رہی تھی جس کا نتیجہ بخار کے صورت میں سامنے آیا یشب کے یشب کے اٹھنے سے پہلے یشب کے حکم کے مطابق ہیر نے اس کے سوٹ پریس کرنے ہوتے یہ اس کی ڈیوٹی تھی یہ یشب خان نے کمرے میں لانے کے بعد بتائی تھی یشب روزانہ صبح پانچ بجے تک اٹھ جاتا تھا اور ہیر کو اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے کپڑے تیار کرنے پڑتے مگر آج یشب اٹھ چکا تھا پر ہیر گھٹری بنی اپنی جگہ پر لیٹی تھی یشب ہموشی سے اٹھ کر گسل کرنے چلا گیا گسل کر کے جب وہ کمرے میں آیا تو ہیر ویسے ہی لیٹی تھی ہیر اس نے پاس آ کر گھرا مگر وہ ویسی ہی لیٹی رہی یشب نے چھک کر اٹھانا چاہا تو پاتا چلا کہ وہ بخار میں پھنک رہی تھی لو جی نہیں مصیبت اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے ہیر کے وجود کو اٹھا کر بیٹ پر پٹھا پٹھنے پر ہیر نے گنودگی میں ہی آنکھیں کھولی مگر سمجھ نہ پائی کہ کیا ہوا ہے اس لیے پھر سے آنکھیں مندلی یشب نے سل اٹھا کر جشمت ہشمت کو کال میں لائی کچھ دیر بعد ہشمت ڈاکٹر شاکر کو لے حاضر ہوا سردی لگ جانے کی وجہ سے فیور ہو گیا ہے ہان صاحب میں یہ میڈیسن دے رہا ہوں کچھ کھلانے کے بعد دے دیں انشاءاللہ آرام آ جائے گا ڈاکٹر شاکر نے بہار کی وجہ بتائی اور میڈیسن دینے کے بعد چلا گیا ڈاکٹر کے جانے کے بعد یشب نے کھٹری ہوئی ہیر کی طرف دیکھ کر گھڑی دیکھی چھے بجے تھے وہ نیچے آیا تاکہ کسی ملازمہ سے ہیر کیلئے کھانے کو کچھ بنوائے مگر نیچے کوئی زیروح مجود ہوتا تو وہ کہتا دن چڑھایا مگر نوابزادیوں کو آرام سے فرصتے ہی بھابی نے کچھ زیادہ ہی سرچڑھا رکھا ہے سب کو وہ غصے سے کھولتا کچھن میں آیا چند منٹ غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے دودھ گرم کیا بریڈ اور دودھ کا گلاس ٹری میں رکھ کر کمرے کے طرف چلا آیا یہ سب بھی کرنا پڑنا تھا تجھے یہ شبھان وہ بھی دشمنوں کے لئے وہ بربڑاتا ہوا تروازے کو لات مار کر کھولتا ہوا اندر داخل ہوا ٹری سائٹیبل پر رکھ کر رضائی ہتائی اور ہیر کو بازو سے بکڑ کر بٹھایا وہ بیچاری بخار میں دپتی دائیں چارے بلڑکی کیا بتمیزی ہے تمہارے باپ یا بھائی کا نوکر نہیں ہو میں جو تمہاری دماغ داریاں کرتا پھیروں سمجھی سیدھی ہو کر بیٹھ ہو اور کھاؤ اسے اس اپنے دھار سے کہہ کر اس سے پھر سے سیدھا کر کے ٹری سامنے رکھی ہیر اس کی دھار پر مشکل سے ہی سہی پر آنکھیں کھول چکی تھی کھاؤ اسے وہ کھڑے کھڑے اجلت میں بولا ہی ڈے ٹری میں دودھ کا گلاس اور دو سکھے سلائس پڑے دیکھیں دودھ تو میں پیدھی نہیں ہوں پر ان کو کیسے بتاؤں بیٹھی بیٹھی فوت ہو گئی ہو گیا نہیں اس نے نام سر ہی لاکر جلدی سے سلائس اٹھا کر موہ میں ڈالا اور ساتھ ہی دودھ کا گھونٹ بھرا کھا کر یہ میڈیسن لے لینا وہ حکم جاری کر کے اپنی چیزیں اٹھاتا کمرے سے نکل گیا ہیٹ نے با مشکل سوکھے سلائس اور دودھ زہر مار کیا اور دوا لے کر پھر سے بستر پر ڈھیر ہو گئی رات دس بجے کے قریب یشب کمرے میں واپس آیا تھا اور ہیر کو بھی تھا کر رسائی میں گصہ دیکھ کر چھٹکتا چینج کرنے چلا گیا واپس آ کر انٹر کوم پر گل کو چائے لانے کو کہا چند منٹ بعد گل چائے لیا حاضر تھی دوبارہ کا کھانا کھایا یشب نے گل سے ہیر کے کھانے کا پوچھا نہیں میں لے آئی تھی مگر بی بی ہیر سو رہی تھی ایسے کرو اب لے آو جا کر جی وہ سر ہلاتی چلی کہ یشب چائے ہتم کر کے بیٹھ کے پاس آیا اور ایک چھٹکے سے ہیر کے اوپر سے رضائی کھینچی ملکہ ہیر صاحبہ آپ کے غلام سارا دن اوارہ گردی کر کے لوٹ آئے ہیں کچھ حدمت کا موقع دو دیں یشب کی تنزیہ بات سنتے ہی ہیر نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ پیٹھی یشب کچھ اور بھی کہتا کہ اس کی لال کندھاری انار سے صورت دیکھ کر ہموش ہو گیا کھانا آ رہا ہے کھا کر یہ میڈیسن لو ہمارے ہاں دشمنوں کی بس اتنی دماتاری کی جاتی ہے یہ تمہارے باپ کی حویلی نہیں ہے کہ دس دس دن یوں ہی بستر توڑتی رہو گی میں جب کل واپس آؤ تو تم مجھے بیٹ پر نہیں بلکہ اس بیٹ کے آس پاس چلتی پھرتی نظر آؤ انڈرسٹینڈ جی ہیر نے فٹھا میں سر ہلایا یشب نے اس کے ماتھی اور گال پر ہاتھ رکھ کر بہار کی نویت چیک کی جو اب صبح کے موقع قابلے میں بہت کم تھی اور اپنی چیزیں اٹھا کر پھر سے کمرے سے نگل گیا ہیر چاہنے کے باوجود بھی پوچھ نہ پائی کہ اب اس وقت کہاں جا رہے ہیں وہ ابھی بیٹھی ہی تھی جب گل کھانے کی ٹری لیا آگئی کچھ اور چاہیے ہیر بی بی اس نے ٹری ہیر کے سامنے رکھ کر پوچھا نہیں میں جاؤں ہاں جاؤں ہیر کے کہنے پر گل پلٹ گئی ہیر نے کھانے کی ٹری دیکھی اس معاملے میں اس پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا گیا تھا دشمن سمجھ کر کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی تھی کھانا ہمیشہ اس سے اچھا ہی ملا تھا اور اس معاملے میں یشب نے بھی کوئی روک روک نہیں لگائی تھی ہیر نے دو چار نوالے لے کر دوالی اور لیڈ کے کیونکہ کل اس سے بیٹ سے نیچے ہونا تھا حکم آ چکا تھا اور حکم کی تعمیل کرنا ہیر کی ڈیوٹی میں شامل تھا اگرے دن ہیر مکم مکمر کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب یشب کمرے میں داخل ہوا پورے کمرے کی صفائی بھی ہیر کی ڈیوٹی میں شامل تھا جب سے وہ کمرے میں آئی تھی کسی بھی ملازمہ کو بلا ضرورت کمرے میں آنے کی اجازت نہ تھی اس لیے ہیر کو صفائی کے ساتھ دستنگ بھی ہود کرنا پڑ دی اور یشب سوائی کے معاملے میں کافی سخت ثابت ہوا تھا سراجو گرد کسی جگہ نظر آ جاتی تو پھر ہیر کو اچھی ہاسی بیزتی سہنا پڑتی تھی اب بھی وہ ڈسٹنگ کر رہی تھی جب یشب کمرے میں انچر ہوا ہیر نے چھاڑن رکھ کر ہاتھ دھوئے اور روم فریج سے پانی کا گلاس لے کر یشب کی طرف گئی جو ٹانگیں پھلائے ریلیکس سا سوفے کی پشت پر سر رکھے ترچھا سا لیٹا ہان پانی ہیر کی آواز پر وہ آنکھیں کھول کر سیدھا ہوا اور گلاس اس کے ہاتھ سے پکڑا کیسی طبیعت ہے اب تمہاری جی ٹھیک ہوں وہ ہلکا سامن میں نائی ہوں یشب نے ہالی کلاس واپس ٹری میں رکھا اور پھر سے ایزی ہو گیا ہیر ٹری لیے پلٹی ہی تھی جب یشب نے اس سے پکارا جی وہ واپس موڑی میرا جوتہ اتارو حکم آیا میں تمہارے علاوہ کوئی اور ہے یہاں یشب کی تیوری چڑھ ہیر دیکھ کر ہیر جلدی سے واپس آ کر زمین پر بیٹھی اور یشب کا جوتہ اتارا اور پھر جرابے بھی اتار دی ہیر کے نرموں ملائم ہاتھوں کی نرمائش سے یشب کچھ سکون کا احساس ہوا پاؤں بھی دبا دو وہ ہلکا سا سر اٹھا کر یشب نے کچھ دیر ہیر کے ہاتھوں سے ملنے والے سکون کو وجود میں اتارا اور سیدھا ہو کر بیٹھا ہیر جھکے سر سے اس کی نظر خود پر محسوس کر رہی تھی یشب نے آہستگی سے ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ہتیلی پر پھیلایا اور بہت غور سے اس کی ہتیلی دیکھنے لگا یوں جیسے ابھی قسمت کا حال پتائے گا چند منٹ بہت غور سے دیکھنے کے بعد اس نے جھک کر ہیر کی پھیلی ہتیلی پر رکھے اور اٹھ کر واش روم چلا گیا ہیر نے پلٹ کر اس ظالم شخص کی پشت کو دیکھا اور اپنی ہتیلی پر اس کا پہلا نرم لمس پوری شدت سے محسوس کیا ورنہ اس سے پہلے تو یشب افریدی نے اسے صرف دبوچہ گھسیٹا اور جکڑا ہی تھا اس نے سر جھکا کر چند منٹ اپنی ہتیلی کو بہت غور سے دیکھا اور پھر چھک کر اپنے لب بھی اسی جگہ رکھے جہاں کچھ دیر پہلے یشب افریدی اپنا لمس چھوڑ کر گیا تھا کہاں تلاش کرو گے تم مجھ جیسا شخص کہاں تلاش کرو گے تم مجھ جیسا شخص جو تمہارے ستم بھی صحیح اور تم سے محبت بھی کرے شام میں گل کمرے میں ہیر کو گرم نے خاف دینے آئی تھی یہ کس لیے ہیر حیران ہوئی پتہ نہیں بی بی ہانسائی نے کہا تھا ٹھیک ہے رکھ دو وہاں ہیر کے کہنے پر گل بستر رکھتی چلی گئی رات کو یشب کے بتانے پر ہیر کو بتا چلا کہ یہ بستر اس کے اپنے لئے تھا اس کے بخار کی وجہ سے شاید یشب کو اس پر ترسا گیا تھا اس لیے گرم بستر منگوایا تھا مگر جگہ ابھی بھی نہیں بدلی تھی ہیر نے اس گرم بستر کو زمین پر ہی بچھا کر سونا تھا چلو شکر ہے کچھ تو بجت ہو گئی وہ اتنی سی انعیت پر ہی خوش ہوتی بستر بچھا کر شہنیل کی نرم گرم رضائی میں بخوشی گھس گئی تھی یشب صبح پانچ بجے اٹھتا تھا اور ہیر کو اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے دو کلف لگے سوٹ رزانہ پریس کرنے ہوتے تھے ہیر نے آج تک کبھی اپنے کپڑے پریس نہیں کیے تھے اور اب دو مردانہ سوٹ وہ بھی کلف لگے پریس کرنا اس کے لیے بہت ہی بھیانک تجربہ تھا مگر اب دن گزرنے کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں تیزی آ ہی گئی تھی وہ کپڑوں پر اس طریق پھیر رہی تھی جب یشب ڈریسنگ روم میں داخل ہو کر ایک نظر اس پر پھینکتا واشروم چلا گیا ہیر نے جلدی سے کپڑے پریس کر کے ہینک کیے اور یشب کا ناشتہ برانے چھڑی گئی یشب صرف ناشتہ ہی کمرے میں کرتا تھا ہیر کو پہلے دن یشب کے لیے ناشتہ بنانے کا تجربہ یاد تھا اس لیے اب وہ بہت مختاد ہو کر اس کا ناشتہ تیار کرتی تھی تاکہ یشب کو پھر سے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے پہلے دن جب یشب نے صبح صویرے اٹھا کر اسے ناشتہ لینے بھیجاتا تو اس نے سوئی جاگی کیفیت میں ناشتہ بنایا اور ٹرے میں چائے اور ٹوس لیے واپس کمرے میں آئی یشب نے چائے کا پہلا گھون پھڑنے کے بعد ہی کپ زمین پر اُلڑتی ہے یہ چائے ہے اسے چائے کہتے ہیں تمہارے خیال میں وہ دھاڑا کہ کیا ہوا ہان وہ ڈرتی بولی تمہارے ایسا جو شاندہ صبح ناشتے میں پیتے ہیں سب نہیں میں نہیں بناتی تھی چائے تب تو یہاں تمہیں ہی بنانی ہے سمجھی اس لیے بہتر ہے کہ جلدی سیکھ جاؤ اب جاؤ اور جا کر ہلکی چینی والی چائے بنا کر لاؤ میرے لیے جی ہیر فٹ کمرے سے نکل گئی اب کے ہیر نے بہت اختیاد سے ہلکی چینی والی چائے بنائی اور کپ ٹری میں رکھے پاپ اس کمرے میں آئی ہان چائے اس نے یشب کو متوجہ کیا جو سل پر پیزی تھا ہم یشب نے کپ تھاما اور موز سے لگایا ہیر کھڑی اس کی ایکسپریشنز دیکھ رہی تھی کہ آیا آپ چائے ٹھیک ہے کہ نہیں یشب نے کوئی بھی تاثر دیئے بنا دوسرا اور پھر دیسرا گھون بھر کر سل سائٹ پر رکھا اور ہیر کو اپنے سامنے مجود ٹیبل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ چھچکٹی ہوئی سمٹ کر سامنے ٹیبل پر بیٹھ ہی دل میں وہ آئیتل کورسی کا ورد کر رہی تھی تاکہ جلد دس جلد جان خلاسی ہو یہ کپ پکڑو اور ایک ہی گھونٹ میں یہ ساری چائے ہتم کر دو جی وہ اس حکم پر ششتر تھی بھاپ اڑاتی چائے اور وہ بھی ایک گھونٹ میں ہیر کو سوچ کر ہی وحشت ہوئی کچھ کہا ہے میں نے اسے سٹل دیکھ کر یہ شب کی تیوری چڑھی جی ہیر نے ٹرکے مارے جلدی سے گرم کپ موہ کو لگایا تین گھونٹ پینے کے بعد اس نے کپ ہٹ آیا کیونکہ اسے زیادہ گھونٹ وہ بھی اتنی گرم جائے کہ وہ نہیں بھی سکتی تھی بہت گرم ہے یہ وہ من منائی یہ شب نے گصے سے ہاتھ کپ پر مارا جس سے چاہے ہیر کی ٹانکوں پر گری اور وہ سی کی آواز نکالتی کھڑی ہوئی آج کے بعد اگر ذرا سابی حکم عدولی کا سوچا تو اس سے بھی بھیانک سزامی لے گی سمجھی وہ ہیر کی گال تھپ تھپا کر کہتا ڈرار سے برنول نکال لیا یہ لو لگا لینا برنول اس کے ہاتھ میں تھما کر اپنا سلو اٹھاتا کمرے سے نکل گیا ظالم انسان زخم دے کر مرحم بھی خود ہی رکھتا ہے ہیر نے چھٹکے سے ٹیوب دیوار پر دیماری نہیں چاہیے مجھے ترس اور حمدردی کی یہ بھی وہ روتی ہوئی سر گھٹنوں میں دے گئی اب تو وہ روتی بھی یشب کی گئرموجودگی بکھرے گا جب تیرے رکھ سار پر تیری آنکھ کا پانی بکھرے گا جب تیرے رکھ سار پر تیری آنکھ کا پانی تجھے احساس تب ہوگا محبت کس کو کہتے ہیں ہان خدا کا واسطہ ہے مجھے میری بچی سے ملوا دیں وہ تو بے قصور مارے کی نہ جانے وہ لوگ کیا حل کر چکے ہوں گے پتہ نہیں میری بچی وہاں ٹھیک سے کچھ کھاتی بھی ہوگی کی نہیں حتیجہ روتیوی دلاورہان کو ہیر سے ملوانے کا کہہ رہی تھی تم جانتی ہو حالات حتیجہ پھر اس وویلے کا مقصد وہ دکھ بھری آواز میں بولے اندر سے وہ بھی ڈھہ چکے تھے جب سے لادلی بیٹی اس طرح سے رخصت ہو بھی تھی جس کا کوئی کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا میں کچھ نہیں جانتی بس مجھے ہیر سے ملوا دیں میں دیکھنا چاہتی ہوں اپنی بچی کو تم ہی کیا لگتا ہے میں یہاں سکون میں ہوں نہیں حتیجہ نہیں میں تو خود اس کی ایک چھلک دیکھنے کو بے چین ہوں مگر مگر کیا ہان بولے نا کیا میں کیا کروں کیا کروں اب وہ بے بس تھے شمز جو کر چکا ہے اس کا نتیجہ ایسا ہی ہونا تھا مجھے حاکان افریدی سے امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کوئی فیصلہ کرے گا یہ اس کے بیٹے یشب افریدی کا ہی فیصلہ تھا جو ہان آپ اپنا بندہ بھیجوائے نا حاکان افریدی کی حویلی میں کہ وہ ہمیں ہیٹ سے کبھی کبھی ملنے کی اجازت دے دے حتیجہ جلدی سے آس بھری آواز میں بولی تم فکر مت کرو کرتا ہوں کچھ تلاور ہان نے پرسوچ انداز میں سر ہلا کر بیوی کو مطمئن کیا یشب چائے پی رہا تھا جب ملازمہ بابا جان کا پیغام لے کر آئی میں مردانے میں بابا جان کی بات سننے جا رہا ہوں میرے آنے تک سب صاف ستھرا ہونا چاہیے رائٹ جی وہ دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا جب ہیر کی آواز آئی ہان وہ وہ کیا وہ وہ کرتی رہتی ہے بچپن سے مبتلا ہو اٹکنے کی بیماری میں یا پھر مجھے سامنے دیکھ کر ہی دورہ پڑتا ہے ہیر اسے محاطب کر کے سمجھ نہیں پا رہی تھی بات میں کمل کر پائی کیونکہ پہلے کیوں پہلے نہیں نکلتی ہو یشب نے تیوے چڑھائی نہیں وہ صبح آپ آپ کا ناشتہ بنانے چاہتی ہوں وہ ڈرتے ہوئے بولی ہم چلی جاؤ مگر اور سمارٹ بندینے کی کوشش مت کرنا سمجھی جی اچھا ہیر نے زور زور سے اس بات پر سر ہلایا یشب رسا مندی دیکھ کمرے سے نکل گیا ہیر نے تشکر آنا سانس ہارچ کی چلو کہتھانے سے تو رہائی ملی جب وہ یشب کا ناشتہ بنانے چاہتی تھی تو نیچے کوئی بھی نہ ہوتا اور اس کی ملاقات کسی سے بھی نہ ہو پاتی اس لئے وہ آج مکمل رہائی ملینے پر خوش تھی اتنے دن کے بعد ہیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت ابری تھی بیٹھو بابا جان نے یشب کو اپنے سامنے رکھی چھے اور پر بیٹھنے کو کہا جی بابا جان آپ نے بلوایا تھا ہاں یشب آج دلاورہان نے اپنا بندہ بھیجوایا تھا کہ سلسلے میں حسب معمول یشب کی تیوری چڑھی وہ لوگ ہیر سے ملنا چاہتے ہیں مگر میں ایسا نہیں چاہتا وہ دو ٹوک جواب آیا یشب وہ بیٹی ہے ان کی مگر اب میرے نکاح میں ہے میں اجازت دوں ملنے کی یا نہ دوں یہ میری مرزی بچی کو ماں باب سے الگ کر کے کیا مل رہا ہے تمہیں اس عزیز سے گزر چکے تم بھی کہ جب جان سے عزیز چیز دور ہو جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے بابا جان نے قائل کرنا چاہا اسی تکلیف کا مدد چکانا چاہتا ہوں ان کو بھی تو بدا چلنا چاہیے اس تکلیف کا ایک آدھ بھار بلوا دو کوئی خرج نہیں یشب نہیں بابا جان ہرگز نہیں اگر انہیں بیٹی سے ملینے کی اتنی ہوا عائشہ تو پھر تیار رہیں میں ڈیڈ باڈی بھیج وادوں گا وہاں مگر زندہ سلامت بالکل نہیں یشب کچھ خدا کا حوف کرو کیوں دشمنی کو ہوا دے رہی ہو دشمنی کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی تھی اور احتتام میں کروں گا وہ بھی یشب تھا اپنی بات پر ڈٹا رہا اگر میں تمہاری مرزی کے بگر ملینے کی اجازت دے دوں تو بابا جان نے سوال یا نظریں اٹھائیں تو میں دو کام کروں گا پہلا ہیر کو طلاق دوں گا اور دوسرا شمس خان کا قتل کروں گا اور میں ایسا کر بھی سکتا ہوں بابا جان آپ سے بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا یہون حرابے سے میں صرف آپ کی وجہ سے رکا ہوا ہوں ورنہ بندہ مارنا یا مروانا کونسا مشکل کام ہے وہ لاپروہی سے بولا تم ایسا کچھ نہیں کرو گے یشب کیونکہ تم حاکان افریدی کے بیٹے ہو وہ حاکان افریدی جس نے بہت مشکلوں سے برسو ورانی خونی دشمنیوں کو دوستیوں میں بدلا تھا بلکل بابا جان میں ایسا کچھ نہیں کروں گا پر اگر مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا تو شاید کچھ کر بیٹھوں وہ اگاہ کرتا کمرے سے چلا گیا بابا جان نے ایک ملامتی نظر اس کی پشت پر ڈالی نہ جانے کس پر چلا گیا ہے یہ وہ سر جھٹکتے بڑھ بڑھائے ہیر یشب کے جانے کے بعد فورا نے اپنی شال درست کرتی کمرے سے نکلی وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب محروں کی نظر اس پر پڑی ارے ہیر تم وہ حیران ہوئی جی السلام علیکم وعلیکم یشب نے باہر آنے کی اجازت دے دی جی ہیر نے ہر ہاں میں سر ہلایا یہ تو اچھی بات ہے آؤ وہاں کی رک گئی بھابی اگر کوئی کام ہو تو بتا دے میں کر دیتی ہوں وہ سادگی سے بولی ارے نہیں کام کو ہزاروں ملازم ہیں یہاں تم آ کر بیٹھو کچھ باتیں ہی کر لیتے ہیں محروں نے خوشدیلی سے کہا ہیر اس کی بڑائی کی دل سے مشکور تھی کہ اس نے اپنے شوہر کے قاتل کی بہن کو قصور واتھے حرا کر ذرا بھی برا سلوک نہیں کیا تھا ہیر آ کر محروں کے ساتھ والے سوپر پہ پیٹھی بتاؤ کیا کھاؤگی ارے نہیں بھابی کچھ بھی نہیں شرماؤ مت میں یشب نہیں ہوں محروں نے اسے شرماتے دیکھ کر چھڑا یشب کے ذکر پر ہیر کی کھلتی مسکراہت فورن سیمٹ کی جس سے محروں نے نوٹ کیا وقت بہت بڑا مرہم ثابت ہوتا ہے ہیر وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مجھے دیکھو یشعر کے ساکت وجود کو دیکھ کر لگا تھا کہ اب جی نہیں پاؤں گی مر جاؤں گی مگر زندہ ہوں اور زندہ رہنا بھی چاہتی ہوں یشعر کے نشانی کی ہاتھر اپنے خدایت کی ہاتھر یہاں کے مکینوں کی ہاتھر جو مجھ پر جان چھڑکتے ہیں وقت کے ساتھ اوپر والا سبر بھی دے ہی دیتا ہے وہ افسردگی سے بولی اسی درے یشعر کو بھی سبر آ جائے گا وقت کے ساتھ اس کا گصہ بھی تھنڈا پڑ جائے گا مگر تب تک تمہیں بہت ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا وہ شروع سے ہی گصے کا تیز ہے یشعر اور بابا جان کے بلکل برعکس بابا جان اور یشعر بہت کم گصہ کرتے تھے اگر کبھی آ بھی جاتا تو کنٹرول کر لیتے مگر یشعر وہ جب تک اپنا گصہ نکال نہیں لیتا تب تک چین سے نہیں بیٹھتا پر دل کا ہرگز برا نہیں ہے جب محبت کرنے پر آتا ہے تو جان چھڑکتا ہے پھر تم ہی تنگ پڑ جایا کرو گی اس کی محبتوں سے مہروں نے آخر میں بات کو مزاق کا رنگ دیا ہیر سر جکائے ہموشی سے مہروں کی باتیں سن رہی تھی وہ جس روپ میں یشعر افریتی کو دیکھ چکی تھی اس کے بعد ایسا کوئی روپ یقیناً عجیب و غریب ہی ہوتا تم یہاں کیے کر رہی ہو یشعر کی آواز پر وہ اچھل کر کھڑی ہوئی یشعر کتنی دفعہ کہا ہے کم از کم گھر والوں سے تو آہستہ آواز میں بات کیا کرو مہروں نے ڈبرتے ہوئے کہا گھر والے ہم تم چلو کمرے میں وہ ہیر سے محاطب تھا اب بھی تو نکلی ہے تمہاری قید سے کچھ دیر تو آزادی فیل کرنے دو یشعر نے شکایتی نظروں سے مہرو کو دیکھا سنا نہیں تمہیں وہ ہیر کو ہنوز کھڑے دیکھ کر چیخا ہیر اس کی گرچ پر الٹے قدموں پلٹی اور تخت پر بچھے کور کی نوک میں اڑ کر گرتی کہ یشعر نے ہاتھ بڑھا کر بازو سے تاما یہ گول گول بنتے کس لیے ہے اس نے ہیر کی آنکھوں کے گرد انگلی گھما کر پوچھا مہرو ہیر کی بچاری سے شکل دیکھ کر مسکراہت روک تھی ہال سے نکل گئی وہ وہ پاؤں اڑ گیا تو دیکھ کر چلا کرو نا اوپر والے نے یہ بڑے بڑے ڈیلے دیکھنے کیلئے ہی دیئے ہیں اب جاؤ کمرے میں میں آ کر حبر لیتا ہوں چاچو وہ خدیت کی آواز پر پلٹا ارے چاچو کی جان کہاں تھے صبح سے یشب نے اسے بازووں میں بھڑ کر چٹا چٹ پیار کر ڈالا سکول اوہ میں تو بھولی کیا کہ آپ میرا شیئر سکول جانے لگا ہے چاچو یہ کون ہے خدیت نے وہاں کھڑی ہیر کی طرف اشارہ کیا یہ یشب نے اس کے شال میں لپٹے وجود پر ترچی نظر ڈالی اور آرام سے بولا یہ یہ چڑیل ہے اے خوبصورت چڑیل ہیر کی آس پاس ماضی کی سرگوشی اپری چڑیل خدیت نے تصدیق چاہی یس چڑیل پر یہ تو بہت کیوٹ ہے وہ معصومیت سے بولا کہاں سے یشب اس کی بات پر محضوظ ہوتا مسکر آیا ہیر نے اس سڑگل کو اتنے دن میں پہلی دفعہ ہنستے دیکھا تھا ہم خود کیا ہے جن بھوت وہ کرتی ہوئی وہاں سے چلی آئی خدیت بیٹا مولوی صاحب آ گئے ہیں چلو سپارا بڑھنے محروو کی آواز پر وہ یشب کی گوت سے اترا اوکے چاچو میں چلتا ہوں سی یو اگین ہاتھ کا مکہ بنا کر پنچ مارنے کو آگے کیا یشب نے آنکھوں میں آئے پانی کو اندر دھک کے لا اورپا مشکل مسکر آ کر پنچ مارا سی یو اگین مائی چائلڈ خدیت مسکر آتا اچھلتا ہال سے نکل گیا یشب نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دی وے ایک افسردہ سی سانس لی اور بی بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا میں آ کر حبر لیتا ہوں میں آ کر حبر لیتا ہوں ہیر پچھلے آدھے گھنٹے سے کمرے میں چکر کارتی یشب افریدی کی بات دہرہ جا رہی تھی اب کیا ہو گیا ہے مجھ سے جو یشب ہان نے ایسا کہا اوف یا میرے مالک مجھے اس ظالم انسان کی قید سے ہمیشہ کیلئے نجات عطا فرما آمین وہ باواز بلند دعا کر کے جیسے ہی پلٹی پیچھے یشب افریدی کو گھرتے پا کر جلدی سے نظریں چھکا گئی دل ہی دل میں وہ آیت الکرسی کو ورد کر دی یشب افریدی کا غصہ ٹھنڈا ہونے کی دعا کر رہی تھی مجھ جیسے ظالم انسان کی قید سے رہائی چاہتی ہو وہ بولتا ہوا پاس آیا ہیر نے ہنٹ پر زبان پھیر کر ہنٹ تر کیے اور آہست کی اس سے نفی میں سر ہلا دیا ابھی دعا مانگ رہی تھی تو نہیں وہ وہ میں کتنی دفعہ کہا ہے میرے سامنے بات صاف اور سیدھی کیا کرو ہر بات اٹکٹ کرنا ضروری ہے کیا سوری ہیر سر چھکا کر منمنائی تمہارے والد محترم کا پیغام آیا تھا تم سے ملنا چاہتے ہیں وہ لوگ یشب نے جیکٹ اتارتے ہوئے اطلاع دی بابا ملنا چاہتے ہیں ہیر درمیانی فاصلہ عبور کر دی یشب کے بلکل قریبہ یشب نے ایک ناگوارنے کا ڈالتے ہوئے گھڑی سائٹ ٹیبل پر رکھی اور واشٹروم کی طرف بڑھ گیا ہیر بیچانی سے اس کی پوشت کو دیکھتی رہ گئی بات تو پوری بتاتے تھے کیا جواب دیا پھر بابا اممہ کاش کہ میں آپ لوگوں سے مل پاؤں وہ افسردگی سے سوچتی یشب کے باہر نکل لے کا انتظار کرنے لگی پندرہ بیس منٹ بعد یشب نے ہا کر بال رگڑتا باہر نکلا ہیر نے اسے دیکھ کر جھڑ جھڑی لی اتنی سردی میں بھی نہانا نہیں چھوڑتا کیا ہے ایسے کیوں بھور رہی ہو یشب نے تمہارے خیال میں مجھے کیا کہنا چاہیی تھا یشب نے آئی برو اٹھائے جو بھی آپ کی مرضی ہو میری مرضی تمہیں قبول ہوگی جی تو پھر ٹینشن کی بات کی ہے جب میری ہی مرضی مرشلنا ہے تو آپ آپ نے منع کر دیا ایکزیکٹلی اب جاؤ اور میرے لیے چائے لے کر آؤ وہ حکم دیتا سیل پر بیزی ہو گیا جی ہیر مایوس سی سر ہلاتی چائے لانے چلی گئی دن تیزی سے گزرے جا رہے تھے کتنی دھیر سارے کتنے دھیر سارے دن بیٹ گئے تھے ہیر کو وہاں آئے اب تو اس نے حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا زندگی اشب ہان کے بتائے حصولوں کے مطابق اچھی یا بری بسر ہو ہی نہیں تھی یشب نے ہیر کو اس کی فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی بابا جان نے بھی دوبارہ اس ٹاپک پر زیادہ ہاتھ محرو کا تھا ہیر کی محرو سے کافی دوستی ہو گئی تھی محرو بھی اکینی تھی اس سے بھی کسی دوست کی ضرورت تھی اس لیے وہ بھی دل میں بغض رکھے بغیر ہیر سے ملجل گئی تھی یشب کو یہ دوستی کافی کھلتی تھی اور اس کا غصہ وہ کمرے میں ہیر کو اپنی تنزیہ باتوں سے ٹارچر کر کے نکال لیتا تھا ہیر بھی اب پہلے کی طرح یشب کے غصے سے نہ تو ڈڑتی تھی اور نہ ہی روتی تھی وقت کے ساتھ وہ بھی عادی ہو چکی تھی یشب کے اس رویے کی اس ٹیچپ چاف سڑ چکا کر اس کی گڑوی کو سہلی باتوں کو سبر سے اندر اتار لیتی محرو کی عدد کب کی ہتم ہو چکی تھی مگر وہ خدایت کے سکول کی وجہ سے رکھی ہوئی تھی جیسے ہی ادائت کے اگزام ستم ہوئے تو وہ خدایت کو لی اپنے گھر والوں سے ملنے چلی گئی بی بی جان زیادہ وقت اپنے کمرے میں عبادت بھی مصروف رہتی بابا جان مردان ہانے میں اور یشب ڈیڑے اور زمینوں پر کبھی دو چار دن کے لیے پشاور چلا جاتا محرو کو بھی گئے کئی دن ہو گئے تھے مگر اب تک واپسی کا کوئی ارادہ نہ تھا ہیڈ سہرہ وقت بلائی بلائی سی رہتی پہلے محرو کے ساتھ اچھا ہسا وقت گزر جاتا تھا اور اب وہ فارق رہ رہ کر اکتا چکی تھی اوپر سے گھر والے بھی بہت یاد آ رہے تھے آج کل عجیب سی کسل مندی چھائی ہوئی تھی طبیعت پر اب بھی وہ ٹیرس پر بیٹھی اپنے بابا امہ اور لالا کو ہی یاد کر رہی تھی جب یشب کی پراتو کا ہرن بجا وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی یشب کمرے میں داخل ہوا تو ہیر کو کپٹ میں گھسے پایا کیا کر رہی ہو کتنی دفعہ کہا ہے میری چیزوں میں مت گھسا کرو مگر تم وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیٹ ہوتی جا رہی ہو جس پر میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ دروازی کے پاس ہی گھڑے ہو کر گھسے سے بولا آپ بھی ہر وقت مجھ پر گھسا کر کر کہ تھکتے نہیں ہیں کیا یشب کا گھڑی اتارتا ہاتھ اس کی دلیری پر ایک لمحے کو ساکت ہوا اور پھر وہ درمیانی فاصلہ مٹاتا اس تک آیا کیا بکواس کی ہے ابھی کچھ نہیں ہیر لاپر واہی سے بولی کچھ نہیں وہ اس کا بازو جکڑتا خود کے قریب لائیا خود کو اس قابل سمجھ دی ہوگی یشب افریدی تم سے ایک خونی کی بہن سے نربی بڑھتے وہ استہزائیہ ہنسا جب یشب افریدی ایک خونی کی بہن کو نربی بڑھتے ہوئے سینے سے لگا سکتا ہے تو پھر دن کے اجالے میں کیوں نہیں وہ نربی بڑھت سکتا ہیر بازو چھڑواتے تنزیہ بولی یشب نے اس کی بات پر گسے سے سرک پڑتے ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پر جڑا کیا سمجھتی ہو ات کو بولو کیا سمجھتی ہو پہلے تو کچھ نہیں سمجھتی تھی یشب خان مگر اب بہت کچھ سمجھنے لگی ہوں وہ نام آنکھوں سے بولی جب سے آپ نے مجھے بس اس سے آگے ایک لفظ نہیں یشب ہاتھ اٹھاتے تھاڑا کیوں نہیں ہیر دو قدم پیچھے ہٹی اب اپنی بستلی کی داستان بھی تو سنیے ہوت کو بہت مہان سمجھتے ہیں نا آپ کیا ہیں آپ وہ استہزائیہ کہتی مزید پیچھے ہوئی ذرا سے لمحے میں کمزور پڑھ جانے والے مرد میرا وجود اچھوت تھا نا آپ کیلئے اسی لئے تو اتنی سردی میں مجھے زمین پر سولاتے تھے اور خود اس نرم گرم بستر پر مزے لے کر سوتے تھے مجھے خونی کی بہن میرے بھائی کو گالی دے کر مجھے اس کی بہن اور نا جانے کن کن القباد سے محاطب کرتے تھے اور اب وہ رکی اب جیسے بھی سہی آپ مجھے اپنی بیوی کا درجہ دے چکے ہیں یشب ہان افریدی اور نا صرف بیوی کا بلکہ اپنے بچے کی ماں کا بھی یہ ہے آپ کی اصلیت وہ بے خوفی سے یشب کی آنکھوں میں دیکھتی چلائی یشب اپنی خون انگارہ آنکھیں ہیر کے بے خوف چہرے پر گاڑے ساکت سا کھڑا تھا چھ سال قبل آج موسم صبح سے ہی کافی عبر علود تھا سردیاں جار رہی تھیں اور گرمیوں کی آمد تھی پہاڑی علاقوں میں ان دنوں میں حسوس کرنے والوں کو ایک عجیب سا پرسوس لطف میں حسوس ہوتا تھا یہی پرسوس لطف ہیر کو بہت اٹریکٹ کرتا تھا آج بھی وہ امہ سے اجازت لے کر اسی لطف کا مزا لینے حویلی کے پچھلے باغ میں آئی تھی پورے باغ میں اچھی طرح گھوم پھیر کر وہ چھپکے سے پکٹنڈی پر شلتی تھنڈے پانے کی چھیل کی طرف بڑھی جو حویلی کی پچھو بارے سے بیس منٹ کے پیدل فاسکلے پر موجود تھی وہ موڈ ڈھام پہ ادھر ادھر دیکھتی آگے بھڑ دی جا رہی تھی دل میں ایک خوف ہی تھا کہ کہیں کوئی دیکھنا لے گھر سے تو واق تک جانے کے اجازت لے کر نکلی تھی مگر اب وہ کافی آگے چھیل تک جا رہی تھی جہاں کے لے جانے سے امار شمس لانا نے سختی سے منع کیا ہوا تھا ہیر نے مطلوبہ مقام پر پہنچ کر چارہ طرف ایک چوڑ نگاہ گھومائی اور کسی کی بھی موجود کی نا پا کر چادر کے پلو کو پیچھے کھسکا کر مو باہر نکالا آرامتے حالت میں پتھر پر پیٹ کر پاؤں جوتے سے آزاد کی اور تھنڈے تھار پانی میں ڈبو دیئے او مائی اس کے موں سے چیخ بلند ہوئی اپنے چیخ پر وہ خود ہیر ڈرتی کھل کھلا کر ہنسی تو پھر ہنستی ہیر چلی گئی کچھ فاصلی پڑھ لیٹے یشب افریدی نے سر انچا کر کے دائن چانب دیکھا جہاں کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس خوبصورت سی چوڑیل کہکہ لگانے میں مصروف تھی اس جی بیٹ وہ پتھر سے ٹیک لگاتا اٹھ بیٹھا کہیں واقعی چوڑیل تو نہیں اپنی سوچ پر مسکراتا وہ اٹھ کھڑا ہوا چلو یشب افریدی آج تم یہ لائف ایک چوڑیل سے ملنے کا موقع ملا ہے گو اینڈ انجوائے گو اینڈ انجوائے وہ ہاتھ جھاڑتا اس کے طرف چل پڑا ہیر اردگرد کی پرواہ کیے بغیر اپنی ہنسی روک کر اب بختلف آوازیں نکالنے میں بیزی تھی یہ بچپن سے اس کا محبوب مشکلہ تھا جب پہاڑوں میں اس کی آواز گونچ کر واپس پلٹ تھی تو وہ اپنی ہی آواز کو سن کر انجوائے کرتی اب بھی وہ ایسا ہی کر رہی تھی جب کی آواز پر اس کی توجہ ہٹی ہیر نے پلٹ میں سے پہلے چاتر کھینچ کر مو چھپایا اور پیچھے کو موڑی اب سامنے ہیروں نما ینگ سے لڑکے کو دیکھ کر وہ پلکے چھپکائے بگر یہ اکٹو کو سے دیکھنے لگی وہ بلیو جینز پر بلیک ہائی نیک پہنے ہلکے بھورے بالوں کو جل سے سیٹ کیے ببل چباتا ہوا آنکھوں کو بھینچے اسے مشکوک انداز میں گھوڑتا کسی انگریزی فلم کا ہیرو ہی لگ رہا تھا یشک اس کی مسلسل تکنے سے ہلکا سا کنفیوز ہوا کھنکھارا کون ہو تم وہ صرف ہیل کی کاجل لگی بڑی بڑی آنکھوں کو ہی دیکھ سکتا تھا باقی چہرہ وہ پیچھے مڑنے سے پہلے چھپا چکی تھی تم تم بتا تم کون ہو ہیر پل کے چھپکاتی اپنا ہنسلہ بہال کر کے بولی میں یشب نے انگلی سے اپنے طرف اشارہ کیا ہاں تم میں یشب ہان افری تھی یشب ٹھہر ٹھہر کر بولا اور میں ہیر دیلاور ہان ہیر بھی اسی کے انداز میں بولی ہیر یہ کیسا نام ہے یشب کتنا عجیب سا نام ہے ہیر نے چاتر کے اندر ہی مو بگاڑا یشب اس کا کانفیڈنس کی داد دیتا مسکراؤ تھا میں نے جوک نہیں سنایا تمہیں ہیر نے اس کی یہ خوبصورت مسکرہت پر چوٹ کی تو سنا دو وہ ببل چوڑل کا پٹاہا پھوٹتے بولا مجھے شوق نہیں اچنبی گنٹوں سے فری ہونے کا پر مجھے شوق ہے اچنبی چوڑلوں سے فری ہونے کا تم تم نے مجھے چوڑل کہا تم نے بھی مجھے گنٹا کہا وہ تو تم ہو تم بھی تو مگر خوبصورت چوڑے یشب نے مسکرہت دبا کر کہا ارے کس قدر بے شرم ہو تو مجھے اکیلی سمجھ کر لائن مار رہے کیوں تم پر لائن مار نام ممنوع ہے کیا وہ دو بدو بولا یشب حان افریدی اپنی حد پہ رہو ہیر دان کچ کچ آئے ہیر دلاور حان کیا آپ میری حدود بتا سکتی ہے ہٹو ہوگی تو میں گزر پاؤں گی وہ گزر سے چڑھ کر بولی لیجی جناب یشب مسکراہت روکتا سر خم کرتا پیچھے ہٹا ہیر نے اس پر گھوری ڈالی اور سائٹ سے ہو کر گزر گئی پھر کم ملوگی اے خوبصورت چڑھے ہیر کے تھوڑا آگے گزر جانے پر یشب نے پلٹ کر بلند آواز میں پوچھا جہنم میں تم وہاں بھی جاتی ہو وہ محضوظ ہوتا فورا بولا نہیں تمہیں بائی بائی کرنے ضرور ہوں گی یشب کا چھت پھاڑ کہکہ بلند ہوا ہم بتمیز انسان ہنستے ہوئے بھی قیامت لگتا ہے وہ اپنی سوچ پر توبہ کرتی دیز دیز قدم اٹھاتی آگے بھڑ گئی یشب ہونٹو پر دل کا سی مسکرا ہٹ سجائے تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجل نہیں ہو گئی تھی یہ تھی ہیٹ دلاور ہان اور یشب ہان اپریتی کی پہلی ایکسپیکٹڈ ملاقات یشب اس روز تو خود کو ڈپٹ کر واپس لے آیا تھا مگر دل پھر سے وہاں جانے کو بے چین تھا ہو سکتا ہے وہ دوبارہ وہاں آئے یا پھر آئی ہو مجھے وہاں جانا چاہیے تھا بلا وجہ دو دن صرف اس خوبصورت چڑھل کو سوچ کر ہی سایہ کیے وہ مسکر آیا یس مجھے وہاں جانا چاہیے ہو سکتا ہے پھر سے دیدار ہو ہی جائے وہ خیالوں میں گم تھا جب مہرو کی آواز اسے حقیقت میں کھینچ رہی ارے یشب کن سوچوں میں مگن ہو بھائی دو دن سے نوٹ کر رہی ہوں کہیں کسی رو مت میں جان چکی ہوں کوئی ہے اور آج کل میں ہی ملی ہے تمہیں تمہاری حالت سے میں پہلے ہی مشکوک ہو گئی تھی اور اب تم اپنی ہی بات پہ پھنس چکی ہو اس لیے شرافت سے بتاؤ کون ہے ارے بھابی سچ میں کوئی نہیں اشب نے زورو شور سے نفی میں سر ہلایا مت بتاؤ میں اشار کی تھرو بتا کر والوں گی مہرون نے دھمکی دی قضب خدا کا بھابو لالا کو مت بتائی گا کچھ بھی تو پھر سیدھی طرح لائن پر آؤ بتایا تو چڑیل ہے وہ مہرون کی چلاکی پر چڑھ کر بولا کہا ملی یہ چڑے چھیل والی سائٹ پر ہمارے گاؤں کی ہے نہیں سات والے تمہیں کیسے بتا کہ وہ سات والے گاؤں کی ہے وہ مشکوک ہوئی ہمارے گاؤں کی لڑکیا اتنی بہادر نہیں ہے کہ اکیلے اتنی دور جا سکے مطلب کافی سے زیادہ امپریس ہو چکی ہو نہیں مزید دو چار ملاقات میں ہو سکتا ہے کافی سے زیادہ امپریس ہو جاؤں وہ سر کھجاتا سیدھا ہو کر بہت بتمیز ہو یشب کہیں پہلی ہی ملاقات میں اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ تو نہیں لے آئے پوچھا تو تھا کہ کب ملوگی دوبارہ مگر 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 کافی نقچیڑی سی تھی یشب برا سمو بنا کر بولا دیکھنے میں کیسی تھی مہرو excited ہو بھی پتا نہیں پتا نہیں مطلب میں اس کو دیکھ نہیں پایا یشب تم پاگل ہو چکی ہو یا پھر مجھے پاگل کروگے خود ہی تو پوچھا تھا وہ چڑھا ارے دفر جب دیکھا نہیں تو اچھی کیسے لگ گئی تو یوں پوچھے نا ایکچولی بھابو وہ وہ نا یشب مہرو کے ڈبٹے کو اگلی پڑڑ لپیٹ اشر مانے کے ایکٹنگ کرنے لگا یشب مہرو نے اس کے بازو پر مکہ چھڑا یشب ہنستہ ہوا کھڑا بی بی سی نیوز آج کیلئے اتنا ہی وہ آنک دبا گر چھیڑتا ہال سے نکل گیا یشب یشب رکو رکو تو مہرو جلدی سے سامنے آئی چھوڑو میری شکل میں جانتی ہوں بہت پیاری ہے ماشاءاللہ کیا ہوش فہمی ہے آپ کی کب سے ہے ویسے یہ ہوش فہمی یشب نے ہونٹو مہرو نے پاس پڑا گلدان اٹھایا اور نو ڈیر بھابی ریلیکس آئیم جس جوکنگ وہ ڈنڈے کے ایکٹنگ گردہ پیچھے ہوا فضول میں گھماؤ مت سمجھے پوری بات سن کر ہی جان چھوڑوں گی تمہاری بھابی یا سویر میں ساری بات ایٹو زی بتاؤں مجھے آپ کی ٹیلنٹ پر کوئی شک نے ہی وہ مسکراہ دبا کر چھڑتا باہر باگ گیا بتمیز انسان محروز کی بات سمجھ کر مسکرا دی یشب ہان افری ہیر اپنے کمرے کے گھڑکی میں کھڑی اسے ہی سوچ رہی تھی یقینا ساتھ والے گاؤں کا ہی ہوگا کیونکہ افریدی کبیلے کے لوگ ساتھ والے گاؤں میں ہی رہتے ہیں اف کتنا ڈیشنگ تھا کمینہ اور بدتمیز بھی اتنا ہی وہ سوچ کر مسکرا دی مجھے خوبصورت چڑیل کہہ رہا تھا پتہ نہیں دوبارہ دیکھ بھی پاؤں گی اسے کہ نہیں وہ سردہ ہوئی پر میں اسے دوبارہ دیکھنا کیوں چاہتی ہوں وہ اگر واقعی ایسا ہوا تو چند منٹ کے وقفے سے اس کے دل نے پھر سے سوال کیا نہیں ہیر ایسا کچھ مت کرنا یہ دل کے معاملے بہت مشکل ہوتے ہیں تم ایک اچھی لڑکی ہو اور اچھی لڑکیاں کبھی کسی نامحرم کو دل میں جگہ نہیں دیدی ہیں اس لئے بہتری اسی میں ہے کہ اس معاملے سے دور رہو اور یہ شب خان افریدی کو ایک اچھی یاد سمجھ کر بھول جاؤ اس سے پہلے کہ تم اتنی آگے بھڑ جاؤ کہ تمہارے لئے واپسی ناممکن ہو جائے اس کے ضمیر نے اسے بہترین مشورہ دیا ہیر بی بی ہیر جاؤ جی وہ سر ہلاتی چلی گئی ہیر نے ایک لمبی سی سانس ہارش کر کے ہوت کو یشب افریدی کی سوچوں سے آزاد کی اور ہلکی پھلکی ہو کر بابا کی بات سننے چلی یشب تم نے بتایا ہی نہیں مجھے تبارہ اپنی خوبصورت چڑھل کے بارے میں مہرون نے اس کے کپڑے پیک کرتے ہوئے پوچھا کون سی خوبصورت چڑھل بھڑ جائی یشب نے چلغزہ موہ میں رکھ کر حیرانگی سے پوچھا زیادہ انجان بننے کے اکٹنگ مت کرو تمہاری سبھی چلاکیوں کو سمجھتی ہوں میں سمجھتی ہیں تو پوچھ کی رہی ہیں یشب پوچھے جو پوچھنا ہے ملی پھر دوبارہ نہیں تم گئے تھے وہاں چھیل پر کئی دفعہ بلکہ روز ہی جاتا ہوں مگر وہ دوبارہ وہاں نہیں آئی مہرو افسوس کرتی یشب کے پاس بیٹھ پر بیٹھی پھر اب کیسے پتا چلے کہ اس کا نام کیا تھا اور وہ واقعی ساتھ ہیر دیلاور خان ہے ہیر دیلاور خان واہ نام تو بہت یونیک ہے خود بھی یونیک ہی تھی وہ مسکر آیا پر تم نے تو اسے دیکھا نہیں تھا نا او مائی ڈیر بی بی سی نیوز میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا پر اس کی کاجل لگی بڑی بڑی نشیلی آنکھیں ضرور دیکھی تھی وہ آنکھ تباہ کر بولا مہرون مسکر آئی وہ بھی مسکر آ کر اٹھ بیٹھا پر مجھے تم اتنے ہلکے لگتے رہی تھے میں اتنا ہلکا ہوں بھی نہیں اچھا جی تو پھر ایک لڑکی کی صرف آنکھیں دیکھ کر ہی اس کے عشق میں گوڑے سیٹی کی دھن پر جب سے تیرے نینہ میرے نینہ اس سے لگ رہے میں تو دیوانہ ہوا خود سے بیگانہ ہوا جگ بھی دیوانہ لگ رہے کنکن آتا ہوا باہر نکل گیا جی بابا آپ نے بلائیا ہیر مسکراتی ہوئی دلاور ہان ہم نے بلائیا کیا کہنا تھا بابا تمہارے لیے ایک اچھی حبر ہے کیسی حبر وہ ایکسائیٹ ہوئی میری بیٹی کا ایڈمیشن ہو گیا ہے سچ ہیر اچھل کر کھڑی ہوئی دلاور ہان بیٹی کی خوشی پر مطمئن ہوئے بابا آپ بہت اچھی ہیں اور آپ کو پتا ہے میں آپ سے بہت زیادہ محبت رہوں گی وہ اداس ہوئی اب اتنا تو کرنا ہی پڑے گا یا پھر کینسل کروا دو سب ارے اب ایسی بھی بات نہیں میں ہر ویکنڈ پر حویلی آ جائے کروں گی کیسا بہت اچھا چلو اب اس خوشی کے موقع پر اپنے بابا کی چائے سے تو واضح کرو ضرور نہ صرف چائے بلکہ آپ کا فیوریٹ کاجر کا حلوہ بھی ارے واہ پھر تو جلدی کرو اس سے پہلے کہ تمہاری اممہ کو حبر ہو وہ رازداری سے بولے جا رہی ہوں ہیر ان کی رازداری پر ہنستی ہوئی کچن کے طرف پڑ گئی یشب کل اسلام آباد جا رہا تھا اور وہاں سے اسے پیکنگ ہو گئی ہے اب میں جاؤں رہی نے ہیر سے پوچھا جو کبرٹ میں سر دیئے گھڑی تھی ہاں جاؤ جی اچھا رہی سر ہلاتی چلی گئی ہیر نے اس کے جانے کے بعد شال نکال کر اڑھی اور چپکے سے باغ جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی باغ میں پہنچ کر اس نے چارہ طرف نگاہ دھڑائی اور کسی کو بھی نہ پا کر دل میں چور لیے وہ جھیل کی طرف چل پڑی یشب نے مطلوبہ مقام پر پہنچ کر دیکھا اور مایوس ہو کر پتھر پر بیٹھا جھیل کے پانی میں کنکر پھینکنے لگا ہیر نے سوچ پر مسکر آتی آگے کھووی کے پیچھے پتھر لڑک کر اس کے پاؤں پر گرا ہیر کی گھٹی چیخ نے یشب افریتی کے دونوں کان کھڑے کی وہ پلٹا اور درف کی اوٹ میں ہرے آنچل کو لہراتے دیکھ دیکھ اس کی طرف بھاگ کھڑا ہوا ہیر نے گھٹ ہاتھوں کا گھولہ بنا کر پوری قوت سے چلا آیا ایک بار دو بار کئی بار مگر ہیر وہاں ہوتی تو سنتی شٹ یشب نے درخت پر مکہ جڑا اور چند منٹ انتظار کے بعد مایوس سا واپس لوٹ کیا چلو ہم مان لیتے ہیں تمہیں ہم کھو چکے لیکن تمہاری یاد اب تک بھی ہمیں بیتاب رکھتی ہے ہماری سانس اب تک بھی تمہاری آس رکھتی ہے ہیر نے اپنی دوڑ کو بریک حویلی میں آ کر لگائی تھی ارے لڑکی کیا ہوا سانس کیوں پھولا ہوا ہے کہاں تھی تو حدیجہ نے ایک ساتھ اتنے سوال پوچھے پانی وہ بمشکل بول پائی رحیمہ پانی دو اس رحیمہ بوتل کے جن کی طرح پانی لیے حاضر ہو ہیر نے دل پر ہاتھ رکھا اور ایک ہی سانس پہ پانی ہتم کیا کہاں تھی ہتیجہ نکڑی نظروں سے ہیر کو دیکھا باغ میں وہاں ایسا کیا دیکھ لیا بی بی نکال کر پوچھا بھوت اے سچ میں ہیر بی بی بھوت تھا وہاں ہیر نے اسے ایک گھوری دی اور امہ کے پاس آ بیٹھی کیا کرنے گئی تھی باغ میں وہ بینا اجازت وہ ہفا ہوئی امہ کل ہوسٹل چلی جاؤ گی میں ہفا مت ہوں بس دل چاہ رہا تھا اس لئے تہل لے گئی تھی اس نے نظر چھوٹ بولا ہیر کبھی بھی کوئی بھی کام ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے ہے کتنی دفعہ سمجھایا ہے تمہیں اچھا نا امہ سوری آئندہ ایسا نہیں ہوگا ہر نے لات سے ان کے گلے میں باہیں ڈالی اچھا ٹھیک ہے جاؤ اپنی چچیوں سے ملا پھر شکوا کریں کہ تم مل کر نہیں گئی اوکے میسس دیلاور ہان چھوگا اس نے سر ہم کرتے ماں کو چھڑا چل جا مسخری نہ ہو تو وہ مسکرائی ہر کھل کھلاتی باہر کھلی سے آتے شمس سے ٹکرا گئی کیا ہی لالہ دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا وہ ناک پکڑے چل لائی زیادہ لگ گئی کیا وہ فکر من ہوا نہیں بس تھوڑی سی وہ ناک سہلاتی بولی کس سٹیشن پر پہنچنے کی جلدی تھی تمہیں اسی سٹیشن پر جس سٹیشن پر آپ کو بھی جانے جلدی ہوتی ہے بہت چلاک ہوتی جا رہی ہو شمس نے مسکراتے وہ اس کی ناک کھینچی شکری یا نوازش اب بتائیں کوئی پیغام دینا ہے تو ہیر وہ کھل کھلا کر ہنسی میں کہوں گی بھابی آپ کو لالہ پچھلے باغ باغ کر اس لیے میری مانے تو ان دنوں میں چھپ 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 کر ملنے کو انچوائے کریں وہ رازداری سے بولی اپنے قیمتی مشورے خود تک محدود رکھو اور کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو سزا بھی برامر ملے گی سمجھی اگلے روز یش اب اسلام آباد کے لیے اور اسلام آباد سے لندل کے لیے فلائے کر گیا تھا یش نے ہیر دلوار ہان کو اس کی باتوں سمیت ایک اچھی یاد سمجھ کر دل میں سنبھال لیا تھا دوسری طرف ہیر پیشاور آ چکی تھی ہوسٹل میں دلوار ہان نے اس کا ایڈمیشن پیشاور یونیورسٹی میں کروایا لہٰذا اس نے بھی یش کو مزید یاد کر مناسب نہ سمجھ تھا کیونکہ وہ قسمت پر یقین رکھنے والے لڑکی تھی جو مل گیا اسی کو سبر و شکر کے ساتھ قبول کر لیا یوں وقت کے ساتھ ہیر یش کے لیے ماضی کا حصہ بن کر رہے تھے کون کہتا ہے مٹ جاتی ہے دوری سے محبت ملنے والے تو خیالوں میں بھی ملا کرتے ہیں چھے سال بعد پورے چھے سال بعد پھر سے ہیر دلاور ہان کا نام یش کے ارد گرد گونجا تھا جب نکاح ہوا بلند آواز میں ہیر دلاور ولد دلاور ہان کے نام پر اس کی رضا مندی لے رہا تھا وہ اس نام پر ساکت تھا برسو بعد یہ نام سن کر یش کے سوہ جذبات نے پھر پور انگڑائی لی تھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ہیر اسی شمس ہان کی بہن جس نے یش لالا کا قتل کیا تھا وہ اسی کشم کشم تھا جب بابا جان نے یش کا کندھا ہلایا سائن کرو دیر ہو رہی ہے یش نے ناس سمجھی سے حاکان افریدی کی طرف دیکھا اور پین پکڑ کر دھڑا دھر سائن کر دی یہ نکاح کے بعد وہ غیب دماغی سے دھوڑتا ہو حویلی پہنچا تھا نکاح کے بعد وہ غیب دماغی سے پہ جیڑوں دھڑاتا ہوا حویلی پہنچا تھا مگر اب چھٹکا لگنے کی باری ہیر کی تھی جب اس نے اپنی نم آنکھوں سے سامنے یش افریدی کو غصے سے چلاتے دیکھا تھا جو اسے گھر والوں اس کے لالوں کو برا بھلا کہتے ہوئے کف اڑھا رہا تھا نکاح کے وقت تو ہیر سن دماغ لیے بیٹھی تھی جس میں صرف ایک ہی بات گنج رہی تھی کہ وہ وہاں کی روایات کی بھینٹ چڑھ گئی ہے اسے ونی کر دیا گیا ہے وہ بے قصور ماری گئی ہے اور اب سامنے یشب افریدی کو دیکھ کر اس کا دماغ پھر سے سن ہو چکا تھا ہیر نے آنکھوں میں آئی نمی ہاتھ سے ساف کر پھر سے ایک بار دیکھا کہ شاید اس کی نظر کا تھوکہ ہو مگر نہیں سامنے وہی ینگ سا ہیرو اب ایک مکمل مرد کی صورت میں مجود تھا تب کہ یشب میں اور اب کی یشب میں بہت فرق تھا تب کر چیخہ تھا یشب کے اس رد عمل پر ہیر کے اندر رہی صحیح حمد بھی ٹوٹ گئی تھی دل میں مجود یشب افریدی کی دھندلائی ہوئی شبیح مزید دھندلا گئی تھی یہ وہ یشب نہیں تھا اس کے دل میں اُبھرتی مددم سی سرگوشی نے اس کی آنکھوں دیکھے کو جھٹلایا تھا اسی وقت حکان افریدی نے بیچ میں آ کر یشب کے ہاتھ ہیر کی گردن پر سے ہٹوائے تھے وہ ایک خون علود نظر ہیر کی کاجل پھیلی آنکھوں میں گارتہ ہال سے نکل گیا تھا پیچھے ہیر قسمت کی اس ستم زریفی پر ساکت تھے یشب ہیر کو اپنے کمرے سے نکال کر تیہانے چھوڑا تھا وہ ہیر کو دیکھ کر ڈر چکا تھا کہ کہ اس کا دل پھر سے اس کے ساتھ دقا نہ کر جائے کہ ہیر کی صورت اسے وہ بھولا دینے پر مجبور کرتے جو وہ بھولنا نہیں چاہتا وہ ہون ضروری بات کرنی ہے جی بھابی بیٹھے یشب کتاب ٹیبل پر رکھ اس کی طرف آیا مہرو اس کے سامنے سوفے پر ٹک گئی کیا یہ ہیر وہ ہی ہیر ہے جو تمہیں چھے سال پہلے ملی تھی جھیل پر یشب نے حیرانگی سے مہرو کو دیکھا ایسے کیا بی پلیز وہ سب میری تین ایج کی فیلم تھی اب ایسا کچھ بھی نہیں کیا واقعی ایسا ہی ہے مہرو نے آنکھیں اچھکائیں آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں صاف صاف کہیں میں بس اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس مہر کا کوئی گسور نہیں اس اس لئے یشار کے خون کی سزا اس سے مت تو وہ رسان سے بولی وہ یہاں سزا بھگت نہیں آئی ہے بھابی کس جرم کی وہ لا جواب ہوا دیکھو یشار تم ایک پڑھے لکھے انسان ہو تمہارے موز سے ایسی جہالت امیز گفتگو ججتی نہیں ہے کچھ بھی ہو چکا کچھ بھی ہو جو کچھ ہو چکا وہ سب قسمت میں تھا یشار اتنی ہی عمر لکھوا کر لائے تھے شمس ہان تو صرف ان کی موت کی وجہ بنا ہے وہ نہ بنتا تو کوئی اور وجہ بن جاتی جانا تو تب ہی ہوتا ہے جب بلاوہ آجاتا ہے موت برحق ہے یشار آج میری ایک بات مان کر میرا مان رکھ لو یشب یشب نے سوال نظروں سے محروو کو دیکھا ہیر کو اس کیت سے نکال کر اپنے کمرے میں لیا مزید کچھ اور نہیں میں ماضی کو بھول چکا ہوں اس لئے دوبارہ یاد کرنے کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے مجھے تم نے میرا مان رکھ چھوٹی مسکان لی اپنے گم چھپاتے ہیں سچی محبت کرنے کی کیا خوب سزا مدی ہیر کا سارا کانفیڈنس تو اسی دن بھر بھری ریت ہو چکا تھا جب اس کو قربانی کیلئے پنچائت میں پیش کیا گیا تھا وہ ہمیشہ سے ہی اپنے علاقے کی ان پر سودہ اور ظالمان روایات سے بہت نالا تھی مگر یہ نہیں جان دی تھی کہ ایک دن وہ بھی انہی ظالمان روایات کی بھینٹ چڑھ جائے گی اور اسے بلی چڑھانے والے اس کی اپنے سگے رشتے ہوں گے نکاح کے بعد جب وہ اپنے بھاڑی قدم گھسیڑتی افریدی حویلی میں داخل This was the end of the Mahves Choudhry's novel so don't forget to like comment share and subscribe my channel and also press double like for latest episodes thank you